اسلام علیکم مریم بار ویلکم بیک سمشل کر آج چکے ہوں آپ سب کے فیورٹ ایک نئے کمپلیٹ نوور جس کا نام ہے پرائس لس لیو جو کی لکھا ہے ہماری پیاری سے کون شان ہے تو اب اسے میں کوشش کروں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں اسے کمپلیٹ کر سکو لیکن پھر بھی شاید اس کے دو دو پارٹس بنیں تو اب ہم پڑھتے ہمارے آج والے اس نوور کو لیکن یہاں سے کرتے رہنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی ویڈیو کو لائک بکوز آپ سب کا لب ہی مجھے مجبور کرے گا ایسے بہت ہی پیارے سنوولز کو یہی پر ہی آپ سب کے لیے لانے کو تو ہم پڑھتے ہمارے آج لیس بہت ہی پیارے سنوولز کو کہاں گئی یہ چینی یار اس لڑکی کو نہ جانے کب بکل آئے گی کون سے کاموں میں پڑی ہوئی ہے عشق مشوقی کیا بکواس ہے یہ نہ نہیں اپنے فیوچر کا سوچ پڑھائی پر دھیان دو اوہ گوڑ پلیز اس کو تھوڑی عقل دے دیں اور مجھے مزید حمد تاکہ اس کو برداشت کر سکوں گیلری سے گزرتی آگے کو قدم بڑھاتی ہوئی وہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتی اپنی واحد دوست جینی کو موضوع بنائے ہوئے تھے جسے کونش ٹائم میں بھی سکون نہیں تھا کلاس چھوڑ وہ نہ جانے کہاں گم ہو جاتے پچھلے دس منٹ سے اپنی کلاس مکمل ہوتے ہی گیلری اسے ڈھونٹنے میں مصروف تھی جبکہ اگلے پندرہ منٹ بعد ان کی ایک اور کلاس تھی وہ چاہتی تھی اس کی واحد دوست اپنے پڑھائی پر دھیان دیں تاکہ کر کو اچھے جوب مل سکے اسے بھی ورنہ ان جیسے یتیم لڑکیوں کا اور کونسا سہارہ ہوتا تھا خود ہی اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنے پڑتی تھی انہیں وہیں جینے کو کوئی پروانہ تھی وہ صرف اپنے دل کی سنتی اور اسی کے کہنے پر ہر کسی کے ساتھ فرینک ہوئے کسی بھی حد کو کروز کرنے سے پرہیزنے کرتی یہاں تک کہ کولیج کی ہر لڑکی کے علاوہ لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اس کے یہی بات کیلے کو بوری لگتی اس کی آج بھی وہ ایک لڑکے سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی اور پھر نہ جانے وہ کہاں چلی گئی جینی یار کیدھر ہو تم پلند آواز اس نے جینی کو پکارا اور پھر گیلری کے ختم ہوتے ہی وہ دائیں جانے برک کے چلنے لگی یہ کولیج کے باتھرومز کا ایریا تھا جہاں ضرورت کے وقت تھی کوئی سٹوڈنٹ آیا کرتا آج تو اس کے خبر نہیں یہ ملے سہی مجھے کسی لڑکے کے ساتھ وہ حشر کروں گے اس کا یاد رکھے گی وہ قصے سے بھمپری وہ تیزی سے باتھرومز کی طرف گئی اور دروازہ کھول اندر جھاکا مگر اس کی توقع کے برخلاف یہاں چینی موجود نہ تھی گصے سے پاؤں پٹکتی وہ واپسی کو پڑھتی اب یہ لڑکی گئی تو گئی کہاں پچھلی دفعہ تو باتھروم میں تھی اس لمبور ٹوم کے ساتھ اب کی مرتبہ بہت تیز بن کر دکھا رہی ہے یہ لڑکی موچھے بہت چوک جاگ رہا ہے اسے بے موت مرنے کا پلیز گوڑ یہ لڑکی مل جائے ابھی مجھے جنی کا تصور کر اسے ڈپٹتی وہ پھر سے گیلری کروس کر اب بار بائیں جانب کا روک کے گراؤنڈ کی جانب جانے لگی کہ دو ہی منٹ چڑھنے کے چڑھنے پر اس کی تیز سمات میں کسی کے بولنے کی آواز پڑی جیسے کوئی ہلکی آواز میں سرگوشیاں کر رہا ہو دبے قدموں کے ساتھ آگے کو بڑھیں اسے یہ تو معلوم چڑھ چکا تھا اس مردانہ آواز کے ساتھ دوسری زنانہ آواز کس کی ہو سکتی ہے وہ کیسے نہ پہچان پاتی اپنی بچپن کی دوست چینی کو کنفرم کرتے ہی اس نے سٹور روم کے دروازے کو جھٹ سے کھول دیا وگر سامنے کھوپ پندھیرے میں ہی چر رہا منصر اس کا دماغ سن کرنے کے ساتھ مکمل خراب کر گیا تھا جو کی آواز سن چینی پر جھکا ہوا وہ لڑکا ڈر کر پڑھٹا وہیں اس کے نیچے تقریبا جینی نے کہہ لے کی جانب دیکھا جو کہ سفید پڑھ چکے چہرے کے ساتھ کامنا شروع ہو گئی تھی اوہ شیٹ یار تم بھی آگئی میکی تم جاؤ پلیس بات میں بات ہوگی مائیکل کو جانے کا کہہ چینی تیزے سے اپنے کپڑے پہنتی اسے ٹھیک کر اٹھ کے کیلی کے پاس گئی جو بلکل ساکتا کھڑی بس کام رہی تھی یہ سے نہ جانے کیا ہو گیا ہو اسے کیلی ریلیکس تم کیوں ادھر آئی میں کوئی بچی نہیں ہوں جس پر ہر ٹائم نظر رکھتی ہو تم اب دیکھ لو اپنی حالت کتنی بارکہ ہے یہ میری لائف ہے مجھے اپنے طریقے سے ہی گزارنے دو نہیں پسند مجھے تمہاری فضول کی روک ٹوک نہ ہی تمہاری سوچ دروست ہے جس پر عمل بھی کیا جائے اسے کاندے پر ہاتھ رکھ سنبھالنے کی کوشش کرتی وہ اپنا گصہ بھی ظاہر کر گئی تڑپ کے کیلی اس سے دور ہوئی جیسے اس کے ٹچ سے فرز محسوس کیا ہو اس نے تو تو تم مر جاؤگی اب جنہی مر جائے گی اب پھر میں کیا کروں گے پلیٹنگ ہوگی بہت زیادہ ہوگی جنہی مر جائے گی کاندی بھرائی آواز میں بولتی وہ اس ٹور روم سے باہر نکل گیلری میں زمین پر ہی بیٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی حالت سے یہ اندازہ اندازہ ہوتا جیسے کسی دماغ کی مرز میں مبتلا ہو وہ شش کیلی ریلیکس یار میں ٹھیک ہوں نہیں مروں گی میں نہ ہی بلیڈنگ ہوگی ہم میں کچھ نہیں ہوا آئے سویر نہیں ہوا کچھ جس سے میں مر جاؤں تم خود کو ٹھیک کرو یار اگر کسی نے اس حالت میں تمہیں دیکھ لیا تو بہت بڑا تماشا بن جائے گا تم اٹھو چلو میرے ساتھ آ جاؤ خود بھی فرش پر بیٹھ ہاتھ پڑا اس نے کیلی کو چھوا جو سرک آنکھوں سے اس کی طرف خوف زدہ ہوئے دیکھنے لگی بلیو می ٹھیک ہوں خود دیکھو تم میں ٹھیک ہوں ختم کر دو یار اسٹر کو وہ اس کی تسلی کروا کر اسے نورمہ کرنا چاہتی تھی وہیں وہ اس قدر دماغی طور پر شوک ہوئے ہوئی کے بدلے میں کچھ کہہ بھی نہ پائیں رو رو کر نیم بے ہوش ہو رہی تھی کیلی کو سہارا دیا کر جینی نے اسے اپنے ساتھ لے جاتے کولی سے باہر ساتھ ہی مجود ہوسٹر کی طرف وہ چل پڑے سیدھا اپنے کروم کی طرف قدم بڑھاتے اس نے چیپ سے چابے نکالے اور دروازہ کھول اندر گھس گئے اس روم میں رکھے سنگل پر جو کی کیلی کا ہی تھا وہاں اسے لٹانے کے بعد وہ خود اس کے قریب ہی اپنے بیٹ پر بیٹھ گئی وہیں بیٹ پر لٹتی ہی وہ گہری بے ہوشی نمہ نیند سو گئی جیسے کی دماغ پر بہت بڑا بوجھ ہو اس کے جیسے اس کا دس ادمہ لیا ہو ایسا خوف جو اسے ہواس پر بہانہ رکھ لے دیتا ابھی تک کو بے ہوشی نمہ کیفیت میں وہی الفاظ بولتی آنسو بہا رہے تھے اف کیلی کب ختم کرو گے تم اس ٹر کو بچپن کے اس حادثے کو تم بھول کی نہیں جاتی ایسے تو تم کبھی بھی ایک نورمل لائف نہیں گزار سکتی یا نہیں رہ پاؤں گے تم اس ٹر کے ساتھ کبھی خوشحال کیوں کیوں اتنا سوار کر لیا ہے اس خوف کو جس کا کوئی وجود ہی نہیں مجھے کچھ تو ایسا کرنا ہوگا جس سے کیلی نورمل ہو سکے تاکہ پھر وہ مجھے بھی اپنی مرضے سے لائف گزارنے دے نرمی سے کیلی کے ہنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چون خود سے احد کرنے لگی کسی بھی طرح اس سے اس انیس سالہ کیلی کو اس پیلا وجہ کے سنے جاتے لاتے اسے ایک نورمل لائف دینی تھی تاکہ باقی سب کی طرح وہ بھی خوشحال سنگی گزار پائے اب یہ کیا بات ہوئی کہلی میں نے تمہیں کہا بھی تھا شو پر ایک کھالو اسے بٹ نہیں تمہارے تو شو کی نرالے ہیں اب جب تک خوست ری پہنچو گی اس نے پیگھل کر دودھ بن جانا ہے تیز تیز قدم اٹھا رہی کہلی کو مو بناتے چینی نے اس کی گلتی کا احساس دلایا اگر تم پونے کی بجائے اپنی رفتار پر دھیان دو تو یقینا ہم اس آئس کریم کے دودھ بننے سے پہلے اپنے روم تک پہنچ جائیں گے پیار تم جانتی ہو میں ہر ایکسیم سے پہلے آئس کریم لازمی کھاتی ہوں یہ گھڑ سائن ہے میرے لیے میرا لگی چام اور میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے کسی بھی فضول بہانے کے پیچھے میں اپنا فیوچر برباد ہونے دو اچھے مارکس ہی ہمارے اچھی جوب دلائیں گے جینے کی بازوں پکڑے اس کے چینے کی رفتار کو زبردستی تیز کرتی وہ تقریباں دھوننے کی انداز میں اپنے ہونسٹر کی طرف جا رہی تھی یقیناً اگلے پانچ منٹ میں ہی اس رفتار کے بدولت وہ اپنے ہونسٹر میں موجود ہوتی اگر جو سامنے کھڑے شخص سے اس کا تصادم نہ ہو جاتا اس بہت بربورے ڈکھراؤ کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سے آئسکریم کی ڈبی اچھر کر اس شخص کے کپڑوں پر گر گئی آئسکریم کیونکہ پگھر چکی تھی اس جیسے اس شخص کے سارے کپڑے خراب ہو گئے وہ جو شوکڑ ہوئے اس کے کپڑوں پر گر کے پگھلی اور اپنی آئسکریم کو دیکھ رہی تھی اپنی سماعت پر پڑھنے والی اس شخص کے خوب روح آواز پر ہوش میں آئی what the hell is this are you mind اس کے الفاظ اس قصے میں پاغل ہو جانے والی کیلی کو آگ لگا گئے خوکھار نظروں سے اس نے اپنا چہرہ اوپر کر اس شخص کی چہرے کی جانب دیکھا نینیا کے سرک پتلی ناک پاری کھوٹ اور سفید رنگت جو اب سرکی مائل ہو چکی تھی قیمتی کپڑوں پر لگا ایک بیچ جو کے روائل ہونے کا سائن تھا اس پروکار حلیے میں بھی اس وقت کیلی کو یہ بہت حسین شخص زہر لگا کیا بکواز کہ تم نے جاہل آدمی ایک تو میری آئسکریم کا ستیاں ناس کر دیا اوپر سے موجہ ہی سنا رہے ہو جانتے بھی ہو یہ آئسکریم کتنی قیمتی تھی میرے لیے وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی رو دینے کی کو تھی مگر فی الحال غصے کی حالت میں اس نے خطرناک روپ اختیار کیا ہوا تھا جانی نے اسے بازر سے پکڑے کھیچا تاکہ وہ ہو اسے کام لے مگر کہہ لے کہاں آپ کسی کے سننے والے تھے مائنڈ ہیور لینگویج میں اس اٹھا چھوڑ کو توال کو ڈانٹنے والا حساب کر رہی ہے آپ یہاں کپڑے میرے خراب ہوئے جن کی قیمت کا بھی آپ کا انتاظہ نہیں سنانا مجھے آپ کو چاہیے مگر یہاں تو آپ ہی حافی ہوئے جاریے مجھ پر اس جرت کے بدلے میں آپ کو آپ کے ساتھ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں مگر آپ کی حالت ایک ترس آگیا مجھے بولے قیمت اس آئس کریم کی جو بہت قیمتی ہے آپ کے لیے یقین مانے اس کے قیمت سے زیادہ پیسے دوں گا آپ کو تاکہ اچھے سے آئس کریم کر کھا سکیں اور تھوڑا دماغ بھی ٹھنٹا رہا کریں آپ کا وہ انتہائی محصبت انداز میں اچھی خاصی بیستی کر گیا کہلے کی سدمے سے مو کھولے وہ اس کے لبوں پر ٹھہرے تنزیہ مسکراہت سے مسید جل پھن گئی تیش میں آئے اس قدر پورے اس قدر پاگل ہوئے وہ جس کا جواب اس نے اس شخص کے کپڑوں کو کھینچ کر پھاڑتے ہوئے دیا کہلے کی اس حرکت اس حرکت کے باعث اس شخص کے کپڑوں پر لگے بیچ قیمتی بٹنز ٹوٹ کر سڑک پر گرنے لگے جہاں جینی نے گھبرا کر کیلے کو کھینچتے دور کیا وہیں اس شخص کے جانب سے کچھ اونچے لمبے سیاہ کپڑوں میں ملبوس لوگ کیلپ کی جانب غصے سے بڑھے مگر اس شخص نے انہیں ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا how dare you nonsense مو توڑ دوں گی تمہارا میں اپنی دولت اپنے دولت اپنے پاس رکھو تم جیسے گھٹیاں شخص سے بات کرنا میرے انسٹھ تھیں تم جیسے جاہے لوگ پیسوں کو ہی سب سمجھتے ہو یہی زندگی کا کل سرمایہ ہے تم جیسوں کے لیے تو پھر تم جیسے کسی کے فیلنگز محبت کا احساس کیسے کرو گے کیسے سمجھو گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کون سے خوشیاں چھوٹی ہیں تم سب تو وہ روبورٹ بن چکی ہو جس کو پیسوں کے بربوتے پر چلایا جاتا ہے بس بہار میں جاؤ تم اپنے پیسوں کے ساتھ آئی ویش تبارہ کبھی تم سے ملاقات نہ ہو ورنہ میں نہیں جانتی کیسے بتاؤں کروں گی میں تمہارے ساتھ جو شاید تم جیسے رئیس سادو کی ہواس اڑاتے گصہ دبانے کے باعث اس کا چہرہ مکمل سرکھ ہو چکا تھا وہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھرائیں جنہیں باہر چھلکنے سے روکنے کی کھاتے وہ نظریں پھیرے تیزی سے اپنی بات مکمل کر چینے کا ہاتھ پکڑ وہاں سے چل دی دور تک اس کی پشت کو اس شخص کی نظریں گھورتی رہی تھیں ہوب سے دوبارہ مجھ سے ہی نہ ہی ملو ورنہ آئی رون نو میں خود پر کینٹرول رکھ بھی پاؤں گا یا نہیں اس کی پشت کو گھورتے وہ زیرے لب بڑ بڑ آیا پرنس ہینری آپ نے ہمیں روکا کیوں اس کو بھی بتا دیتے وہ اپنی اوقات پھول کس سے بتمیزی کرنے کی ہماکت کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح اب بھی مجھے اگر آپ نہ روکتے تو اس پر تحصیب لڑکی کی اکر دو منٹ میں واپس لوٹ آتی جو شاید گھاس چلنے گئی ہوئی تھی ہینری کو خاموش دیکھے ایک شخص نے اسے کہا جو شاید اس کا دوست بھی تھا کیونکہ اس کے کپڑے باقی سب سے الگ تھے ریلیکس بوب قریب بیچاری سے لڑکی تھی جو ایک آئس کریم کی وجہ سے پاگل ہونے لگی ان قریبوں سے امید بھی اور کیا کی جا سکتی ہے سوائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کی خیر کب تک آ رہی ہے گاڑی یار دادی ویٹ کر رہی ہوگی میرا اپنی قیمتی ووش میں ٹائم دیکھ دیکھ وہ بیزاریت سے بولا اتنے میں اس کے سامنے ایک بیک لکسری بلیک لکسری آتی دکھائی تھی آگے پھر چلیں آپ مگر کیا کہہ رہے تھے میں اپنے کپڑے تبدیل کر دیتا ہے لیتے کوئن سے ملنے سے پہلے ورنہ وہ ناراض ہوں گی گاڑی تک جاتے ہوئے وہ ہینڈری کو بتا رہا تھا جس نے جوابہ ہاتھ اٹھا اسے منع کر دیا اور بوب کے دراز دروازہ کھولنے پر سنجید کسی اندر بیٹ اپنے محر تک پہنچنے کا انتظار کرنے لگا وہی اس کے سوچوں کا مرکز بھی بھی کہہ لی ہی تھی آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو کتنی باتیں نہ سنی جس میں اسے مرابلہ کہا گیا ہو لڑکی ہی کیا اسے کچھ کہنے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی وہ پرنس تھی پرنس تھا اس ملکہ اسے کچھ کہا کسی نے اپنی موت کو آواز دینی تھی کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا اپنی زبان پر کو کعبوں میں کیوں نہیں رکھتی ہو تم دیکھا تھا نائنے مجھے وہ عام انسان نہیں لگے کوئی تو فیمس پرسنایٹی تھے وہ ان کے گارڈز ان کا حلیہ وہ بیچ شاید وہ یہاں کے پرنسوں جو کی لوس انجلیس پڑھنے کی خاطر گئے تھے کیا پتہ وہ واپس آگئے ہوں کہیں یہ پرنس ہینری تو نہیں اوف کیلی تم کتنی بڑی والی ایڈیٹ ہو پیار مت کیا کرو ایسے اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو ذرا تو کوئی سوچ لیا کرو بولنے سے پہلے گستے میں بھمپری کیلی کو پان روح میں گستے دیکھ اس کے پیچھے ہی اندر جاتی دروازہ لوگ کیے وہ اسے سمجھانے لگی کہ وہ کتنی بھوپڑی گلتی کر چکی ہے بہار میں جائے وہ منفوس اپنی منفوسیت سمیت مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں وہ جو بھی تھا میرا آئیسے دشمن ہے صحیح کہا تم نے گلتی ہو گئی جو صرف باتیں سنائیے سے جب کس کا مو نوچ لینا چاہیے تھا وہ جو ہے یا ہوگا اگر دوبارہ کبھی دیکھا نہ تو مو توڑ دوں گی سیدھا اس کا اپنے بیٹ پر جا کر بیٹھتی وہ تڑک کر بولی ابھی تک اپنے گستے کو کینٹرول نہ کر پائی جینی نے نفی میں سر ہیلاتے اس سے مزید بحث کرنا ترک کر دیا وہ جانتی تھی اس وقت کیلی کچھ نہ سمجھے گی وہ گستے میں کبھی کسی کی نہ سنتی فریش ہونے کی خاطر جینی باتروں میں بند ہو گئی وہی کیلی نے اپنے جوتے اٹھا رہے اور بیٹ پلیٹ موبائل اٹھا لیا دماغ میں تو اس نے اس کے بھی یہ بات آئی کہ کہیں وہ پرنس ہینری ہی نہ ہو اس ملک کا لارڈا شہزادہ جس کا صرف نام سنا تھا اس نے تو بھی دیکھے کہ زہمت نہ کی تھی وجہاں اسے نفرت ہی ایسے لوگوں سے جو لارڈ پیار کی بطولت پکڑ کر مگرور ہو جایا کرتے ہیں حالانکہ وہ یہ بھی نہ جانتی تھی ہینری ہے کیسا جبکہ آج تو اچھی خاصی لمبے ملاقات ہو گئی تھی اس کے ایک لمبے سانس لیتے اس نے اپنے موبائل پر گوگل کھولا اور پرنس ہینری کو سرچ کرنے لگی کچھ سیکنڈز کی سرچ کے بعد جب سامنے اس کے مطلوبہ شخص کی تصویر آئیں تو ایک پل وہ شوکڈ ہوتی حرکت نہ کر پائی تو جینی ٹھیک تھی یہ مگرور شہزادہ وہی ہے جو میری سوچ سے بھی زیادہ برا نکھا اچھا ہوا جس کی انسٹ کر دی میں نے مگر کمی رہ گئی کچھ ابھی تو بہت عزتداری عزتدار انسٹ سے نواز نہ تھے اسے جبکہ وہ حق دار ایک اچھی خاصی بیش دیکھا تھا کوئی نہیں اب کر دیتی ہو قصر پوری ایسے بھی کہتے ہیں جہاں کا غصہ ہو وہی نکانا چاہیے نہ جانے کیوں وہ ہینری سے اس قدر نفرت اپنے دی میں پائے رہی تھی جان بوجھ کر بیہ لینے کو بتاو اس کے انسٹراغرام کھول دیکھنے لگی جہاں ہے ایک سے پڑھ کر ایک خوبصور تصویریں موجود تھی اس کی حسن، تہزی، وقار کے لحاظ سے وہ بہت پرکشش تھا جو کہ کیلی کو تو بلکو نہ بھایا اسے تو وہ اپنا دشمن اول محسوس ہوتا ہینری کے خوبصورت مسکراہت اس کے دل پر خنجر سے وار کرنے کا کام کر گئی بغیر سوچے سمجھے اس نے اس کی تصویر پر کومینٹس کومینٹ کرنا شروع کر دیا جو جو اس کے اندر چھ رہا تھا وہی سب باتیں وہ کومینٹ میں نکلے لگیں گاڑ بھی نہ جانے کیوں تم جیسے لوگوں کی ہر چیز سے گوڑ بھی پتہ نہیں کیوں تم جیسے کو ہر چیز سے نواز دیتی ہیں جب کیوں کہا تمہاری سڑک صاف کرنے کی تھی بلکہ نہیں ان میں بھی کچھ سینس ہوتی ہے تم تو ان سے بھی گئی گزرے ہو نفرہ تو مجھے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ پہلے تو صرف تمہارے نام سے گھین آتی تھی جبکہ اب تو تمہاری شکل میرے لئے عزیت سزا خوفناک ایک خواب ہے جسے دیکھنے سے پہلے میں مرچانہ پسند کرتی چند الفاظ لکھ اس نے ہینڈری کو کومینٹ کیا تب تک جینی فریش ہوئے نائٹ ریس میں اپنے رومے واپس آگئی کیلے کو پور سکون دیکھ اسے اجیب تو لگا مگر پھر اس نے پوچھنے سے پرہیز کیا جبکہ کیلے اپنا موپائل لوگ کر اپنا نائٹ ریس لیے بات میں فریش آنے چلی گئی کس قدر اسے اب سکون تھا کچھ ہی صحیح اس نے برا کہہ اپنی نفرت ہینڈری پر ظاہر کر دی یہ سوچے سمجھے بینا اس کا انجام کیا ہوگا پرنس ہینڈری آپ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک بیٹ کومینٹ آیا ہے کوئی مارگریٹ سے مل کر ان کے سوال لوگ کے جواب جھوٹ میں دینے کے بعد خرام موڑ کے ساتھ وہ اپنے آلشان کمرے میں اپنے لانگ کوٹ کو تانے میں محصروف تھا جب اس کے سیکٹری بوب نے اسے یوں مخاطب کرتے بتایا جیسے بہت انوکھی بات ہوئی کس کی ہوئی یہ حمد جو مجھے برا کہے ٹی شوٹھا اپنی گردر پر لگی آئس کریم کو آدم سائز آئینے کے سامنے کھڑا ہوئے سے صاف کرتا بوب سے سوار کو تھا کیلے جونسن پرفائل لوگ ہے مگر شخص کچھ کچھ نظر آ رہی ہے اس کے قریب ہوتے وہ موبائل ہینڈری کے سامنے کرنے لگا جسے پکڑ اس نے گھوڑ سے اس کے چہرے کو دیکھا جو جانا پہچانا تھا اس کے لئے بیک جا کر اس نے کہلی کا کومنٹ بھی پڑھا لمحوں میں ان کی کنپٹی کی وینز پھولی تھی اس کے چہرے سے اس کے گھسے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کیا کرنا ہے پرنس آپ بس حکم دے ایسا گائب کرواؤں گا اسے میں اپنی فیملی تک کو نام ملے گی اس کے کیفیوں سے خوفزدہ ہوتا وہ جلدی جلدی اپنا پلان بتاتے حل بھی پیش کرنے لگا تم اس معاملے سے دور رہو میں خود جانتا ہوں کیا کرنا ہے مجھے کیسے کس کو اس کے گناہ کا احساس کروانا یہ سمجھانا کہ دوسروں کا ان کی اوقات بتانے سے پہلے اپنی اوقات کے اندر رہا جاتا ہے کل صبح آٹھ بجے مجھے اس لڑکی کا سارا بائیوڈیٹا چاہیے ہر ایک بات جانتے ہو تم کتا ہی برداشت نہیں مجھ سے وہ جب پہلے ہی کوئی کوئی کوئن مائے مارگریٹ کے سوالوں سے چڑھ کر کیلی کے لیے غصے کو دبائے ہوئے تھا اب دوبارہ کیلی کا اس سے دشمنی مول لینا اس سے بھی ہر لحاظ بھلانے پر مجبور کر گیا اب نہ جانے وہ کیا سوچے ہوئے تھا کیسے وہ اس سے بدلہ لیتے اسے اس کی حیثت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا لوک کیلی یار میں نے کہا تھا تمہیں یہ پرنس سینڈری ہے ہی ہے وہ آگئے فائنلی واپس یہ دیکھو کیسے نیوز میں بتایا جا رہا ہے اور تو اور جو آج تم نے ڈراما کیا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا برا بھلا بور رہی ہے تمہیں جو تم نے ان سے بتتمیزی کی موبائل اٹھا کر کچھ دیکھتی وہ باتھروم سے باہر آئے کیلی سے گویا ہوئے یہ تو بات یہ بات بہت بڑھ چکی ہے یار سب پاغل ہو رہے ہیں ان کے خاندان میں ہوا پہلے ہی یہ واقعہ ہے اس پر کون سا ایکشن لیا جائے گا اب بکوز کوئن مارگڑیٹ تو ہیں بھی بہت سخت مزاج ان کے واحدیں چشم و چراغ کی عصت کا سوال ہے تم نے کیوں یہ حرکت کی جار پریشانی سے موبائل دور رکھ وہ سر پکڑ بیٹھ کی اس کی باتیں سنشاہوہ لینے کے بعد جس کا بھی ابھی بھی دماغ تھوڑا گرم گرم دماغ تھوڑا تھنڈا ہو چکا تھا اس وجہ سے بھی اپنے گلتی پر گوڑ کرتی نادم ہونے لگی ساتھ ہی اس گلتی کے اوپر کی ایک اور گلتی یاد آئی فینجر کو کیا وہ بیٹھ کومنٹ شیٹ کہلی تو کیوں ہے ایسی پاگل دلی دل میں خود کو کوشتی وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کر اپنے بیٹھ تک پہنچی اور پھر موبائل اٹھا کر وہ اپنا کیا کومنٹ چھٹ سے ڈیلیٹ کر گئی اسے تو غصے میں یہ بھی اندازہ نہ رہا تھا اپنے ریل اکاؤنٹ سے یہ کو تاہی کر ڈالی اس نے لمحوں میں اپنی پاور کے بربوتے پر اس کے فیک اکاؤنٹ کا بھی معلوم کیا جا سکتا تھا جبکہ اب تو اس کا اکاؤنٹ تھا بھی بلکل ریل او گوڑ پلیز یہ کومنٹ نہ دیکھو اس نے اور پلیز اس معاملے کو بھی رفا دفا کر دیں آئی سوئر میں خود ہر پر کنٹرول رکھوں گے مجھے مزید کوئی علچہ نہیں چاہیے اپنی لائف میں پلیز گوڑ آنکھیں بند کیے وہ دعا کرتے اپنی بہتر رہی مانگ رہی تھی جبکہ اسے یہ بلکل معلوم نہیں تھا کونسا تفاہن اب اس کی زندگی میں آ چکا ہے کیسے اس کی مکمل زندگی بدلنے والی ہیں رات کے دو بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھولی اپنی ایک گھنٹے پہلے ہی تو وہ سوئی تھی ورنہ صبح ہونے والے ایکزیم کی تیاری میں مصروف تھی وہ ہنری واری بات اس نے سر سے بھلا دی تھی تاکہ اسی ٹینشن کی وجہ سے اس کی ایکزیم پر کوئی حسنہ پڑے کون ہے جینی کو ویسے ہی سوتے دیکھو خود اٹھی اور جا کر دروازے کے قریب اندر سے ہی پوچھا کہلی دروازہ کھولو مجھے بات کرنی ہے وارڈن کی آواز سنے اس کا دل لمحوں میں کھرکبرا آ گیا وہ سمجھ کے ساتھ کون سی بات کرنی ہوگی اس کی ایک گلتی کی وجہ سے شاید اس کا پورا فیچر اس کے خواب سب برباد ہونے والے تھے لمبی سانس لیتے اس نے دروازہ کھول دیا سامنے شدید قصے میں وارڈن کو دیکھ اس کی سانس ہلک میں ہی اٹکنے لگی آفیس میں آو میرے یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی ہو میں رات کے وقت کسی کی نیند خراب تو تم بھی نہیں کرنا چاہوگی سر اس بات میں ہلاتی کہلی نے پلٹ کر نیند میں گم چینی کو دیکھا اور پھر وارڈن کے پیچھے چلنے لگی اس گیلری کے اختتام کے بعد بائیں جانے پلٹنے پر وارڈن کا آفیس تھا سر جکائے وہ ان کے پیچھے آفیس میں داخل ہوئی اگلے ہی پل اپنی سانسوں میں اتنے والی چینٹس پریشوم کی سمیل اسے نظرے اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی آفیس کے ایک اونے میں رکھے سوفا پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اپنی خوب رو شخصیت کے ساتھ وہ اس وقت کہلی کو خوب زدہ کر گیا اس کے چہرے پر ہلکی سے تنسیاں مسکراہت تھیں جو کہلی کو یہ تو بتا گئی اب اس کی خیر نہیں وہ کومنٹ پڑ چکا ہے اس سے بدلہ لیے بینہ نہ رکے گا اب پرنس ہنری وہ شکریہ میں سے لینا اب آپ چاہ سکتی ہیں باہر سے لوگ ضرور لگا دیشے گا وارڈن کو آفیس سے جانے کا بہت وہ اٹھ کھڑا ہوا میں ان کے آفیس سے جاتے ہی دروازہ لوگ ہونے کی آواز کہہ لے کہ وہ چود میں کپ کپی تاریخ کر گئی مجھے پشتا ہوا ہے اس کومنٹ پر تب غصے میں تھی میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہمت سے کام لیتے اس نے اپنے قریب سے قریب تر ہو رہے ہنری کو دیکھتے بات کا آغاز کیا سوری اس نے ابھی بھی نہ کہی تھی بدلے میں وہ اس کے اور نزدیک ہوا اور ایک چھٹکے سے کیلے کے کاندے کو دکھے پیچھے دیوار کے ساتھ اسے لگا دیا کیا ہے ایسا تم میں جو اس مولا کے پرنس کے ساتھ بتتمیزی کر رہی ہو جو کی اب اس مولا کے ہر نیوز چینے کے زینت بنی ہوئی ہے مجھے بول رہی ہو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے بلا وجہ کی نفرت ہے مجھے میری اوقات بتا رہی ہو کیا ہو تم بولو سامن سامنہ ہوا سامنے وہ تمہارے کیا کر سکتی ہو کیسے نفرت ظاہر کرو گی اپنی اپنی ایک بازو اس کے گردن پر رکھے وہ اس کے پشت دیوار کے ساتھ چپکائے جھڑ چھک کر کہلے کے خوف زدہ سیاں آنکھوں میں دیکھتا اس سے بات کر رہا تھا لاکھ کوششوں کے باوجود کیلی کی بہادری اس کا ساتھ چھوڑ بھاگ گئی اب صرف ایک مستل کیلی موجود تھی ادھر جس کا ہر بات میں روتے ہوئے بے ہوش جانا سب کو حیران کر جاتا کیا ہوا کام کیوں رہی ہو جبکہ تم تو مجھ سے مجھ پر فوقت روڈ ساف کرنے روڈ ساف کرنے کو دے رہی تھی یہ لب خاموش کیوں ہے نرمی سے تھر تھر کام رہے کیلی کے لائر کلابی ہوت جو خوف کی کیفیت میں سفید پڑ چکے تھے انہیں دباتے ہوئے پھر سے اس سے گویا ہوا کیلی کو بھی سانس بھاری محسوس ہونے لگی اس کا بار بار مشکل سے سانس لینے کے پاس سینے کا اوپر نیچے ہونا ہینڈری کی توجہ اس چانب کھیج گیا نائٹ ریز کی ڈھیلی سیاہ شرٹ اس وقت کیلی کی اس کاندے سے نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی اس کے کاندے کا دل آسی کر گئی جب ہینڈری کے نظرے اس کے خوبصور چہرے سے پیچھے ہوتی اس کے وجود کا جائزہ لینے لگی تب اسے معلوم ہوا اس خوبصور دشیزہ کا بدن اس کے چہرے سے کہیں زیادہ پرکشش ہے سفید مرمر کرتن اس سیاہ ٹی شرٹ میں کتنی حسین دکھائی دیتی ایک پل کو وہ اس کے حسن میں کہیں خوصا گیا وہ بھولی گیا یہاں وہ کیلی سے بتلا لینے آیا ہے آئی ایم سوری باموشکر خوش کھلک سے کیلی نے یہ الفاظ ادا کیے جس کی گردن کے بعد نیچے سینے کو دکھ رہے ہیں ہینڈری کی سماعت میں پڑتے ہیں اڑے ہوش تلا گیا گئے تھے کیا کہا تم نے کچھ سنا میں نے اپنی باسو اس کی گردر سے دور کرتا وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا مجھے معاف کر دے ہو کر کر کے گردی کے جو گردی کی ہے اس کے لئے شرمندہ ہو کوئی مالگرد سے بھی معافی مانگ لوں گی میں بس آپ یہ معاملہ ختم کرتے ہیں میرے فیوچر کا سوال ہے خود کو پور سکون کرنے میں چھٹی وہ ہلکی سے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ اسے کہہ دروازے کی طرف بڑی اس کا ارادہ رونے سے پہلے ہی ادھر سے چلے جانے کا تھا لیکن اس کی یہ کوشش ہنڈری اس کے ہاتھ کو پکڑ کھیشتے ہو اپنے قریب کرنے کے بعد اس کے لوگوں کو قید کینا کام بنا گیا یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ گیلی کیلی کے ڈھیلے شرٹ اس کے کاندے سے نیچے ہوتی اب کی بار اس کے کافی حد تک سینے کو بھی مرحنا کر گئی نہ جانے کیا ہو چکا تھا ہنڈری کو جب بیک تیار ہو گیا یا پھر یہ تھی اس کی سزا جو کیلی کے لئے منتقیب کی اس نے آنکھیں بند کی وہ تیزی سے اپنے لبوں کو حرکت یہ کیلی کی پھولی ہوئے سانسوں کو روک دینے کا سبب بن رہا تھا اپنے ہاتھ میں اس کے کمر اور گردن میں ڈالائی جیسے آج کیلی کی سانسوں میں ہی ہتر جانے کا فیصلہ کر چکا ہو پہلے تو کیلی کا دماغ اس قدر سن ہو گیا جو وہ ہنڈری کو دور کرنے کے اتجاج بھی بھول بیٹھی مگر پھر اپنی سانس رکتی میں حسوس کر وہ اپنی بند آنکھیں کھول ہنڈری کوئے چوڑے سینے کو دکھیل اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں جٹ گئی جتنا وہ اسے پیچھے کرنا چاہتی اتنا ہی تکہ وہ اسے دیوار کے ساتھ چپکا چکا تھا شاید وہ اسے ایسا ہی سوچے ہوئے تھا کیلی کو اس طرح اس کی حیثت بتائے گا کہ وہ ایک منٹ میں کیسے اس کی حزت بھی چھین سکتا ہے اس سے یہی وجہ تھی جو وہ کیلہ سکت اس کے ہوسٹے چلا آیا اور وارڈن کو بھی روم سے باہر بھیج دیا شاید کیلی برکل صحیح انتاظہ لگاتی تھی اس کے متعلق کہ وہ رئی ساتھا پکڑا ہوا شہی ساتھا ہے جس کے نزدیک باقی انسان معمولی حیث ہشراعات ہیں اب کیسے وہ اپنے بتلے کی خاطر کیلی کی واحد انمول چیز اس کی مرضی اس کی حزت پر وار کرنے کو بہتاب تھا یہ نہ جانے بینا کیلی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جو کسی اور کپڑے کو رومیس کرتے دیکھ پاگل ہو جاتی ہے پھر اب اپنے ساتھ ایسا ہوتے میں سوس کر اس کی کیا حالت ہوگی دو سے دی منٹ گزر چکے تھے وہ اس سے الگ ہونے کی بجائے اپنی گستاکیوں میں زافہ ہی کہے کی جا رہا تھا دیوار کے ساتھ کیلی کو لگانے کے بعد اس کے حلقے پر کہتا چارچ کا بھی گلہ گھونٹ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اس کی بازو اوپر کی جانے کر گیا اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ کو استعمال لاتا وہ کیلی کے شرٹ میں اسے ڈال اوپر کو پڑھنے لگا وہ واضح محسوس کر سکتی تھی ہینڈری کی گرم انگلیاں چوکے پیٹ کے جل جل ساتھی اس کے سینے کی جانے پڑھ رہی تھی سانس تو اس کے پہلے سے بھی رک رہی تھی اب تا دھڑکنون میں بھی رفتار کم ہونے لگی دماغ اس قدم آف ہوا کہ وہ اپنے آنکھیں بھی رکھ پا رہی تھی تو یہ رہا نوول کا پہلا پارٹ دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہوگا کردے کے اس نوول کو تو اپنے محبت دکھانی آپ کے جانے کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم ایسا موسٹ رومانٹک نوول آپ تک لے کر آتے رہیں موسیقی